بڑی خبر ہے ممبائی سے وہیں سے کریں گے شروعات ممبائی کے کلابہ نیول ڈاک یارڈ میں جس آئینہ سندھو رکشک میں آگ لگی تھی وہ ڈوب گئی ہے آئینہ سندھو رکشک میں رات قریب بارہ بجے آگ لگی تھی ہاتھ سے کس میں پندوبی پر اٹھارہ لوگ سوا تھے جن کا اپنے پتہ پتہ نہیں چل پایا وہی رکشہ منتری ہے کہ آنٹونی نے اس بابر پی ایم سے ملاقات کر جان کاری دی ہے دراصل نیول ڈاک یارڈ میں رات قریب سوہ بارہ بجے بھیانک آگ لگ گئی تھی پہلے آئینہ سندھو رکشک پندوبی میں آگ لگی اور پھر پاس کھڑی ایک اور پندوبی بھی آگ کی چپیٹ میں لگی بتایا جاتا ہے کہ پہلے زوردہ دھماکہ ہوا پھر آگ لگ گئی ہر بار میں کھڑی پندوبی کے اندر سے بھی دھماکے کی آواز دور تک سنی گئی دھماکے کے بعد آگ لگی اور پھر اس نے دوسری پندوبی کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت نیول ڈاک یارڈ میں آگ لگی اس وقت دونوں پندوبیوں میں نیوی کے جوان موڈی تھے آگ سے بچنے کے لیے نوسے میں پانی میں کود گئے آگ میں لگی آگ اتنی بھینکہ تھی کہ انہیں بجانے کے لیے نیوی کی فاربی گیٹس کے سانسا سیول فاربی گیٹس کی دیس سے پچیس گالیوں کو مکتر پر بھیجا گیا دیگر گھنٹے کی کلی مہنف کے بعد فاربی گیٹس کی ٹیم نے آگ پر قابو پایا جس آئینس سندھ رکشت پندوبی میں آگ لگی تھی وہ روس میں بنی ہوئی ہے یہ پندوبی تین مہینے پہلے ہی روس کے ویس دوست کا شکلات سے اپگریڈ ہو کر ممبئی لوٹی تھی تیس سو ٹن بزنی اس پندوبی کی لاغت قریب چار سو نبے کروڑ روپے آئی تھی اس پندوبی میں دوہزار دس میں بھی آگ لگی تھی اور ایک نام ایک کی موت ہو گئی ممبئی نیول ڈاک یاٹ پر اس سے پہلے بھی دو بار آگ لگی ہے جنوری دوہزار گیارہ میں آئینس ون دیگری میں آگ لگی تھی اور اس کے بعد تین نومبر دوہزار گیارہ کو یہاں کے پشانسنے کے مہارت میں شارٹ سرکٹ کے چلتے آگ لگ دی تھی بھارت کے خلاف پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پرستہ اف پاس کیا جانے کا بھارت نے زوردار گروت کیا اور سپیکر میرا کمار نے کہا ہے کہ بھارتی سنسب میں بھی اس باوٹ سرو سمتی سے ایک پرستہ اف پاس کیا جائے گا منگلوار کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک پرستہ اپارت کا بھارتی استانیکوں پر یدھون مادی بتا ریا تھا ساتھی پاکستان نے اپنے پرستہ اون میں کشمیر کے سنگرش کا بھی ثبت ہم کیا تھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئے پرستاؤں میں کہا گیا ہے کہ پاک اپنے پروسیوں کے ساتھ شانتی قائم رکھنا چاہتا ہے پرستاؤں میں بھارت پر سوال اٹھاتے ہوئے پاکستان نے ایلوسی پر سیز فائر کرنے والی اپنی فوج کی بھی تاریخ کی پاکستان نے بھارت پیروتی پرستاؤ پاس کیا لیکن اس سے پہلے پاکدھان منطری نواز شریف بھارت کے ساتھ نواز شریف بھلے ہی بھارت کی پہل پر زور دے رہے ہیں لیکن بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ موجودہ محول میں پاکستان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ساتھی سکمبر میں بھارت اور پاکستان کے ٹی ایم کی پرستاوک ملاقات پر بھی گہن لگتا دکھ رہا ہے مدیش منطرالہ کے پاکستان سید اکبر الدین نے پاکستان سے ممبائی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید پر کاروائی کرنے کی مانگ بھی کی جمبو کشمیر کے کپوارا میں سینہ نے گھسپیٹ کی ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا ہے سر اتبا آ کر بھارت میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دو گھسپیٹیوں کو بھارتی سینہ نے مار گرائے آتنکوادی کپوارا کے کیرن سیکٹر سے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے یہاں جوانوں کی آتنکوادیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی اور جوانوں نے دو آتنکوادیوں کو مار گرائیا منگلوار کو راج سبا سانسدوں کے لیے کی گئی اپنی ٹپڑی پر سوافتی حامد انساری نے صفائی دی انہوں نے سدن کو فیڈریشن آف اینارکسٹ کہہ دیا تھا ادھر لوگ سبا میں کارواہی شروع ہوتے ہی سماجوادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگی آدم نے سرکار پر نشانہ سادھا ایمز کے سپر سپیشلٹی ٹیچرز کے لیے آرکشان ختم کرنے کے فیصلے کا انہوں نے ویوٹ کیا کہا کہ سرکار دخل دے نہیں تو سرکو پر انصا ہوگی لوگ سبا میں آج فوڈ سیکیورٹی بل پر چرچہ ہو سکتی ہے خبر ہے کہ کانگریس عبدیش سونیا گاندی اس مدد پر صدن میں اپنی بات رکھ سکتی ہیں سنسد میں فوڈ سیکیورٹی بل پر چرچہ اور سونیا گاندی کے سنبودھن کو دیکھتے ہوئے کانگریس عبد پر جاری کیا ہے پارٹی کے سبھی سنسدوں کو صدن میں موجود رہنے کو پا گیا ہے سونیا کے علاوہ لوگ سبا میں دو تین اور کانگریسی فوڈ سیکیورٹی بل پر بحث میں حصہ لیں گے لوگ سبا میں اس بل پر چرچہ کے لیے کل چھ گھنٹے رکھے گئے ہیں جس دوران ہر دل اپنی رائے رکھے گیا فوڈ بل پیر گجرات کے مکھے منتری نریندر موڈی نے سوال اٹھائے ہیں موڈی نے کہا کہ یہ بل غریبوں کو بھوکا رکھے گا اور ان سے ان کا بھوچنڈی چھین لے گا موڈی نے کہا اب یہ غریبی ریکھا سے نیچے والے جن پریواروں کو 35 کلو اناج ملتا ہے انہیں پرستازت بل کے تحت صرف 25 کلو اناج بھی ملے گا فوڈ سیکیورٹی بل کے موجودے ڈرافٹور آپتی جتاتے ہوئے موڈی نے پردھان منتری کو چٹی بھی لکھی انہوں نے پی ایم سے بل پر چرچہ کے لیے سبھی مکھے منتریوں کی ایک بیٹھک بھی بلانے کی مانگ کی کونگر سودائے کے اسٹیشی چارپتا کا کیس کھولنے کے چلتے ٹرانسفر کیے گئے آئی پی ایس پنکت چوڑھری نے بڑا خلاصہ کیا ہے جو اصل میر کے اسپیر ہے پنکج نے عروب لگایا ہے کہ ڈی جی پی حریش میڑا نے انتے غازی فقیر کی فائر پھر سے نہ کھولنے کے دھمکی نہیں تھی مدھ پردیش کابنٹ کا آج وستار ہنا ہے خبرہ کی پورو منتریوں اور آدھی واسی نے تابجہ شاہ کو کابنٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے ساتھی کچھ منتریوں کو پروموشن بھی مل سکتا ہے منتری منڈل اسار کو لے کا اور مکھے منتری شفرات سنچان نے منگلوار کو راج پال رام دارش شادہ سے ملاقات کی تھی شام ساتھ بجے بھوپال میں شکت گرہنٹ سمارو ہو سکتا ہے جوینائل کی پرباشہ کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سوپرمنڈیم سوامی کی عرضی پر سنوائی ہوگی پانچ اگست کو بھی اس بابت سنوائی ہوئی تھی کانگرس اپار ٹیکش راہل گاندی آج اپنے سنسرے خشیط راہ میٹھی کا دورہ کر رہے ہیں راہل کا یہ امیچی دورہ صرف ایک دن کا ہے انہیں بہادورپور میں ایک کارکرم میں شرکت کرنا ہے اور پھر شام تک دلی بھی لوٹ جانا ہے دوہزار چودہ کے لوگ سوچناو کو دیکھتے ہوئے سرکار آج بھارت نرمال کیمپین کے اگلے چرن کی گھوشڑ کر سکتی ہے سرکار اس کیمپین کے تحت اپنی نئی اجناب کو جنتہ تک پہنچانے والی ہے پیشت جہاں مدبیر معاملے میں آروپی آئی پیس آدھکاری پیپی پانڈے کی ریمان کو لے کر آج اس سنوائی ہے سی بی آئی نے عدالت سے پانڈے کے خلاف چودہ دن کی ریمان کی مانگ کی ہے پیپی پانڈے نے منگلوار کو احمد آباد کورٹ میں سرینڈر کیا تھا سپریم کورٹ سے زمانہ تردی خارج ہونے کے بعد انہوں نے آتنے سمر پڑ کیا تھا جس کے بعد کورٹ نے انہیں چودہ دن کی نیا اکھراست میں بھیج دیا تھا موڈی کے سب سے بڑے ویرودھیوں میں سے ایک لالو پرسات کی پارٹی آرجویڈی کے ایک نیتانے نرینڈر موڈی کی جم کا تعریف کی ہے پیویدھان پاشا نوال کشوری آدم نے کہا کہ موڈی بے حد لوگ پریے ہیں اور وہ ان میں پیویدھان منتری بننے کی پوری خوشمتہ ہے آج جیڈی نیتہ نوال کشوری آدم نے یہاں تک کہا کہ اگر موڈی کو پیویدھان منتری پت کا دعویدار بتایا جا رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے گجڈات کے مکھی منتری نرینڈر موڈی کو لندن سے بلاوا آیا ہے بلٹن کے دونوں مکھی رائیویٹک دلوں لیبر اور کنسیوریٹیو پارٹی کے انڈیا گروپ نے انہیں لندن آنے کا نرپا دیا ہے گجڈات انگوں کے بعد سے بلٹن نے موڈی سے دوری بنا لی تھی ادھر موڈی کو بلٹن سے نیوٹا ملنے کا بی جے پی نے سواگت کیا ہے بی جے پی کے ورش نیتہ جینران ویاس نے کہا کہ موڈی کی لوگ پیتا کا سار بلٹن تک پہنچ گیا ہے تلیبو دیشان پارٹی کے نیتہ چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ کانگریس کو سیماندھے کے مدر پر ستی ساپ کرنی چاہیے نائیڈو کا کہنا ہے کہ کئی مدر پر ابھی بھی باتچیت کی ضرورت ہے وہ چاہتے ہیں کہ کانگریس اس کے لیے تیار ہو دلو میں مدر پدیش چناؤ کو لے کر کانگریس کی خاص رنڈ نیتی بنی منگلوار رات مدر پدیش کے کانگریس کے نیتاؤں کی یہاں بیٹھا کھوئی جس میں گدھان سبا چناؤں میں اترنے سے پہلے کی تیاری اور چناؤی رنڈ نیتی پر چرچہ کی گئی جانہ شیورا دیاترہ پر نکلے مدر پدیش کے مکھی بنتی شیورا سنگھ چوہان کی گالی کی ہوا مندسور میں نکل گئی گریٹھ میں ٹائر پنچر ہونے کی چلتے قریب دو گھنٹے تک شیوراچ کا کاروان یہاں رکھا رہا مدر پدیش کے چھتر پر میں ہیرہ خرن کرنے والی کمپنی ریو چنٹو پر بی جے پی نتاؤں بھارتی نے سوال اٹھایا وہاں نے کہا کہ جو کمپنی بھی دیشوں میں بلیک لسٹیڈ ہے وہ ایم پی میں ہیرہ نکالنے کا کام کیسے کر سکتی ہے لپ ٹاپ کا سپنا دکھا کر یو پی میں سرطہ پانے والی سماجواری پارٹی نے ایک بار پھر لپ ٹاپ کے نام پر بوٹ مانگا ہے بارہ بنکی میں ستہ داری پارٹی کے نتاؤں نے لپ ٹاپ بڑھتے ہوئے کہا کہ لوگ سوال چناؤں میں سماجواری پارٹی کو ہی بوٹ دینا راہل گاندی کے فارمولے سے راجستان پلیش کانگریس کے ادھیکس ڈاکٹر چندرمان اتفاق نہیں رکھتے پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ جن سیٹوں پر ہار ہو رہی ہے وہاں یوہوں کو موقع دیا جائے لیکن چندرمان چاہتے ہیں کہ جہاں سے جیت تائے ہو وہیں یوہوں کو اتارا جائے منگلوائی کو مکھی منترین نتیش کمار کی ادھیکشتہ میں بیہار کیابنٹ کے ایک بیٹھک ہوئی بیٹھک میں انیسی وجناہ کو مندوری بھی گئی اس میں ایک ہزار سکولوں کے لیے گیارہ آراب پچپن کروڑ روپے کی راشوی آون چھت کی گئی ہے پندرہ اگس کی پورو سندھیا پر آشام راشپتی پرنو مکھر جی دیش کو سمبودھت کریں گے راشپتی کے طور پر پرنو مکھر جی کے کارکال کا یہ دوسرا سوپندتہ دیوس ہے پندرہ اگس قریب ہے رایدھانی ہائی ایلوٹ پر ہے دلی پلس سرکشہ کلی ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن جب رات میں ہمارے سمجھ آتا ہے سرکشہ کا جائزہ لیا تو کئی جوان سوتے نظر آئے ایک ایمرا دیکھ کر وہ آنان بھانان میں چیکنگ میں جھوٹ گئے پندرہ اگس کو لال کلے کی سرکشہ کے لیے سرکشہ کا چھے اس طرح انتظام کیے گئے ہیں سپی جی این ایس جی کمانڈو کو بھی زمان سوپا گیا ہے لال کلے کے آس پاس دلی پلس اور آرسنیک بلوں کے سات ہزار جوان تینات رہیں گے آتنگی حملے کی آشنکہ کو لے کر لال کلے کی سرکشہ کی خاص انتظام کیے گئے ہیں لال کلے کے پاس کی بلڈنگ میں شاپ شوٹیں تینات کیے جائیں گے تو وہیں پی سی آر کے تین سو گاڑیاں لال کلے کے آس پاس گشت کریں گی وہیں ہوائی حملہ رکنے کے لیے انٹی ایئر کرافٹ گن کے ساتھ جوان تینات رہیں گے دلی میں سوٹنٹا دیواز کو لے کر چوک سی بڑھا دی گئی ہے اسی کے تحت لال کلے کے پاس فول ڈریس ریہرسل کی گئی چپے چپے پر دلی پولس کے ساتھ پیارہ میلٹری پورس تینات کی گئی وندر آگست کو دیکھتے ہوئے آگرہ میں تاج مہل کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے تاج مہل کے بیشے ایک بیس کیم بھی بنایا گیا ہے سرکشہ کے چاک چوبان انتظام کے لیے آگرہ میں پھاری پولس پل کی تیناتی کی گئی ہے مراد آباد میں بھی سوٹنٹا دیواز کو لے کر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کسی بھی انہونی کو روپنے کے لیے چپے چپے پر پولس کے جوانوں کی تیناتی دیکھی جا رہی ہے چھتیز گل کے قربہ میں ایک آج شہید کا پریوار آبتھک تنگی اور بدحالی کے دور سے گزر رہا ہے اجائے بھادوار چار سال پہلے نقسلیوں سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے لیکن تب سے آج تب کسی نے ان کے پریوار کے کوئی صدہ نہ لی کشتوار ہنسا کے بعد بڑھے تنہا کو دیکھتے ہوئے جمہو کشتوار سمیت کچھ جلوں میں کرفیو جاری ہے منگلوار کو کچھ علاقوں میں کچھ وقت کے لیے گھیل بھی دی گئی جمہو کشتوار میں ہوئے انسا کے چلتے گری منتری کی کفیسی گوانے والے سجاد احمد پچیلو نے پورے معاملے کو سازش بتایا ہے انڈیا نیو سے خاص واتشیت میں انہوں نے کہا کہ جہاں پہ ساری سچائیت سامنے آ جائیں گی آگسترہ ہلی کاپر سعودے پر سی اے جی کی رپورٹ منگلوار کو سنسب میں پیش کر دی گئی سوطرہ کے مطابق راجہ سبھا میں پیش کر دی سی اے جی رپورٹ نے کہا گیا ہے کہ قیمت کا آنمان بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا آگسترہ سلینڈ پر آئی سی اے جی رپورٹ کو لے کر بی جے پی نے سرکار پک ٹھیکا حملہ بولا ہے کوئی کانگریس کا کہنا ہے کہ سی اے جی رپورٹ پر جب سدن میں چرچہ ہوگی تو وہ جواب دیگی دلچس بات یہ ہے کہ اس سمیہ سی اے جی ششکان شرما ہے جو اس سعودے کی شروعات سے لے کر انتن روپ دیئے جانے تک رکشہ منترالہ میں مہتون پدوں کا تینات تھے حالانکہ یہ رپورٹ پورے سی اے جی وینو گرائے نے اپنے کارکال کے انتن دور میں تیار کی تھی ممبئی سے سٹھانے میں ایک یوگا کو ٹرین سٹنٹ کرنے کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی یہ ویڈیو نو آگست کا ہے اس یوگا نے ممبئی علاقے سے ٹھانے کے لیے لوکل ٹرین پکڑی اور پھر اس پیٹ سے دورتی ٹرین کے دروازے پر لٹک کر خطرناک سٹنٹ کرنے لگا محسن نام کا یہ یوگا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوکل ٹرین کے دروازے سے لٹک کر سٹنٹ کرتا رہا موت سیاہ مجالی کا یہ کھیل سیادہ لمبا نہیں چلا اور رفتار سبھاتی ٹرین سے لٹکا محسن نے کھمبے سے ٹکر آیا اور اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ڈلی کے ایلین جیپی اسپتال کے سٹاف کوارٹر میں پچپن سال کی ایک محلہ کی لاش بھی لی ہے ورشہ نام کی یہ محلہ نرز تھی رویدان دلی کے سرکشاہ چار چوبند کرنے کے لیے گیارہ ہزار چھ سو پچیس سی سی ٹی وی کیمرے لگا جا رہے ہیں بارڈر ایڈیا سے لے کر بازاروں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا کام جاری ہے چھتیز گھر کے نقسل پوہیت ماران پورزلے میں نقسلیوں کے حملے میں چھتیز گھر سرسط ربال کے تین جوان شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں پولیس نے ایک نقسلی کو مار گرائے کانپور میں پیدی بندے کے باوجود دھللے سے اکسی ٹوسن انجیکشن بھی کر آیا ہے پولیس کی گرف میں آئے ایک شخص نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے بابو پروہ علاقے میں روٹین چیکنگ کے دوران پولیس نے جب آرکی کو پکڑا تو اس کے پاس سبھاری مہترہ میں یہ انجیکشن ملے یو پی کے شاملی میں دو پولیس والوں پر گھر کے اندر گھس کر لوٹ اور ایک مہلہ سے گین ریپ کاروٹ لگایا ہے پولیس کے اس گنڈا گردی سے گاؤں کے لوگ غصے میں اور انہوں نے کھانے میں ہنگامہ بھی کیا دولن شہر میں چھر خانی سے پریشان دو چھاتراؤں نے ایک منچلے کی جم کر پٹھائی کی یہ لڑکہ آئے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ان چھاتراؤں کو سکول جاتے سمجھ کرتا تھا اب ان کا سب جواب دے گیا اور منچلے کی شامت آگئی بریلی میں بیسک شکشہ بباد میں ایک بڑے فرضی وارے کا معاملہ سامنے آیا ہے دوہزار ایک میں تبکالی انسان سا دیم پیسیل کشوہا پر شکشکوں کے تبادلے اور سمائی اوجن میں انیمیتہ برکنے کا آروپ لگا ہے میرک میں ان دنوں میلاؤں کے گروہ نے آتنک مشاہ رکھا ہے اس گیرو میں پانچ میلائے ہیں جو جللی شاپ میں خریداری کے بہانے آتی ہیں اور سونے شاندی پر ہاتھ ساف کر کے غائب ہو جاتی ہیں پولا جللی شاپ میں بھی ان میلاؤں نے چوری کی تھی چوری کی عوادہ سی سی چیز میں بھی قید ہو گئی ہے بریلی کے ایک سو چھپتر سال پرانے بریلی کالیج تو جلد ہی بشو دھیارے کا درزہ ملنے والا ہے اس کے لیے کالیج پرون سمیت کی بیٹھک میں ایک پستہ پاس کیا گیا ہے جس پر پندہ دنوں کے اندر کاروائی شروع ہو جائے کرنال میں ریگنگ کے چلتے ہیں گیاروہی کے ایک شاترہ نے گرکل کی دوسری منزل سے شلانگ لگا دی لڑکی گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے لڑکی کے گھر والوں کا عروف ہے کہ ریگنگ کے شکایت کے بعد بھی گرکل پشاسا نے کوئی کاروائی نہیں کی تھی فرید آباد میں ایک معصوم پر غلط نیت رکھنے والے شخص کی لوگوں نے جم کر دھنائی کر دی لڑکی کی ماں نے عروفی کی پہلے چپلوں سے پٹائی کی پھر اسے لات بھوسوں سے مہراباد میں بانکے پر پہنچی پولیس نے عروفی اگر افتار کر دیا مدفدیش کے نیمچ میں پندر آگست کی تیاری میں ہی تیرنگے کا پمان ہو گیا نیمچ کے ایک سکول میں تیاریوں کے دوران کلیکچر اور اسپی جس جپسی سے پہنچے اس پر لگا تیرنگا اُلٹا تھا لیکن کسی کا بھی دھیان اسو نہیں کی چھتیز گھر کے نقسل پوہائی کے علاقے دن تووڑا میں جائریہ تیزی سے پہن پسا رہا ہے اس روک کی چپیٹ میں اب تک دس سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں اور ایک شخص کی موت بھی ہو چکے چپیٹا کے داؤت موڈا گھر کے شہید سمارک پردیش کی آزادی کے لیے شہادت دینے والے تین شہیدوں کو شدھان جلی دی گئی شہید چھتھو گیری فگو گیری اور کامتا گیری ایک ہی پریوار کے تھے اور ڈاگھر پر جھنڈا پیراتے وقت انگریزوں کی گولی کا شکار ہوئے تھے جبلپور میں فلم چین میں یہ ایک سپیس دیشنے پر لے کر ہوئی مارپیٹ میں ایک شخص کو پی جان گوانی پڑی سینیما ہال میں بیٹھنے کو لے کر دو لڑکوں سے جھگڑا ہوا رہے ایک نے چاکو نکالیا چاکو بازی میں آکاش نام کے لڑکے کی موت ہو گئی یا پی ریتیش نام کا لڑکا گھائل ہوا ہے پریانہ کے نروانہ سے آٹھ اگس کو غائب چار بچوں کے شوہر نہر سے برامد ہوئے ہیں میں سے تین میں چوہیکی پریوار کے ہیں ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا کہ بچوں کی حدیہ کسنے کی پولس معاملے کے پر پیش میں جھٹی ہے راجستان کے پشکر میں ہولٹر گھاٹ کی کروہوں کی سمپتی کو بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ سمپتی امدور راج گھرانے کے اہلیہ بھائی ہول کر ٹرسٹ کی ہے پریانہ میں ایک حادث رکشہ یوجنا 20 اگست کو لاغو ہوگی جسے لے کر راجستان کا بے حد اتصاہیت ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے کرنال میں قرآن کو دام اور اناج کی حالت بے حد خراب ہے لیکن وداک کا کہنا ہے کہ سب کچھ نئے سیرے سے شروع کیا جا رہا ہے